موسیقی مزار کی طرف کاؤں سے دیکھتے ہیں کہ آج بگانے کے لیے کیا لینا ہے وہ اچھی سی چیز لے کے آتے ہیں اور اس کو بگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دیو ہی نعمت کو وہ جو کھاتے ہیں ناظرین ہم آ چکے ہیں گوشت والی دکان پر ہم نے سوچا ہے کہ آج جو گوشت انگرہ لیتے ہیں کو کمہ وغیرہ بنواتے ہیں ان سے وہ جا کے کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں ان کا کیا ریڈے ہم اپنا ہاتھ کا بنا کے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے چلیں ان سے بات کرتے ہیں موسیقی ایسان میں آیا تھا یہاں گوشت لینے کے لیے یہ بہت اچھے گوشت بناتے ہیں یہ لوگ تو انہوں نے بولا جی ہمارے پاس گوشت جو وہ ختم ہو گیا ہے یہ کھٹے زبا کرتے ہیں تو کھٹے کا گوشت جو وہ بہت تازہ ہوتا ہے بہت خانے میں تیسٹ تو ہوتا ہے اس کو گوشت کے اندر تو انہوں نے بولا جی ہمارے پاس جو ہے وہ گوش پتم ہو گیا ہے مجھے قیمہ چاہیے تھا انہوں نے بولا جی ہمارے پاس گوش ہی نہیں ہے تو آپ کو قیمہ کیسے دیکھیں تو آج کے لیے آپ لوگوں سے معلوم ہیں اب چلتے ہیں کسی دوسری دکان سے اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں قیمہ دیتا ہے یا نہیں جانتا تو جی ناظرین میں گوش کی دکان سے آ چکا ہوں انہوں نے بولا کہ جی ہمیں قیمہ دے دیں وہ گازی ہو گئے کہ ہم آپ کو ہفتاق قیمہ بناتے دے دے دیتے ہیں تو چلے انہوں نے قیمہ بنواع دے ہمی ناظرین قیمہ ہم نے لے لیا ہے تو اب آئے ہیں سبزی والے کے پاس اس سے جو ہے ہم ہری مرچے لیتے ہیں ایسے پوچھتے ہیں کہ ہری مرچ کیا ریت ہے ہری مرچے لیتے ہیں اور جاک میں قیمہ میں ڈال کے اور خوب بھوط ہے اس کی بنائیں کرتے ہیں اور اس کو بھوٹے ہیں ناظرین ہم نے قیمہ بھی لے لیا ہے اور ہری مرچے بھی لے لیا ہے اور دیگر مسالہ جات تو جو تھا وہ گھر میں موجود ہے تو گاڑی سے پٹرول ختم ہو گیا ہے ابھی میں پٹرول کام کے پاس کھڑا ہوں پٹرول کام پہ جا رہا ہوں پٹرول جو ہے وہ پٹرول کی قیمت بہت زیادہ ہے راپس کو انہوں نے پٹرول جو ہے وہ سستہ نہیں کیا ڈیزل سستہ کر دیا اور ایک چیز اور سستی کر دیا پٹرول بھی سستہ کر دیتے تھوڑا ساتھ چلو جو وہ قام کو جو رلیف مل جاتا اللہ پاک یہ ہے کہ یہ ہماری حکومت کو حدیعت ہے ہمارے جو حکمران ہیں اللہ پاک ان کو حدیعت ہے یہ تو اپنی لڑائی میں لڑ رہے ہیں یہ اپنی سیٹوں کے لیے لڑ رہے ہیں ساری پارڈیوں کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے اپنا نام جمانے کے لیے لڑی ہوئی ہے وہ لوگ کا کسی کو اتنا خیال نہیں ہے ملک جو وہ گلدل میں گھر چکا ہے دوالی کے پاس کھڑا ہوا ہے ایک کنارے پہ کھڑا ہوا آگے سمندر ہے اللہ یہ ہمیں بچانے والا ورنہ اس ملک کو تو بہت لوگ کھانے والے بچانے والے شیئر کموں لیکن اس کو کھانے والے بہت زیادہ ہیں یہ کہ ہمارے لڑیوں کو اللہ تعالیٰ دہد دے اور اللہ تعالیٰ ان کو جو انا ملک کے بارے میں کچھ اچھا سوچنے کے لیے جو انا تفیق دے تو چلتے ہیں پٹرول بم پہ گاڑی میں پٹرول ڈلواتے ہیں ناظرین ہم نے قیمہ لینے کے بعد ہری مرچی بھی لینے اور پٹرول بم پہ آئے اور ہم نے پٹرول یہاں سے ڈلوالیا ہے اب چلتے ہیں گھر کی طرف اس سے پہلے گھر کی طرف کروانا ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو اس ویڈیو کو پانچ لوگوں میں شیئر کرے گا اس کو بعد میں آنے والی ویڈیو میں طریقہ کار بتاؤں گا کہ پٹرول کم پیسوں میں زیادہ کیسے ڈلوائی جاتا ہے یہ میں آپ لوگوں کو ٹیپ دوں گا دوسری ویڈیو میں آنے والی ویڈیو میں تو چلتے ہیں گھر کی طرف ناظرین بزار سے کیمہ لے کے ہم گھر آگئے ہیں تو اب جو ہم کیمہ بنانے کی آپ سے جو ریسپی ہے وہ شیئر کرتے ہیں ناظرین یہ ایک کلو کیمہ کی ریسپی ہے ایک کلو کیمہ میں جو ایک پاؤ کی ام ڈالنے لگے ہیں ناظرین کی جو وہ گرم ہو چکا ہے اور اس میں ایک چم جو ہم وہ پیسا ہوا لسن ڈالنے لگے ہیں ایک چم جو ہم نے پیسا ہوا لسن ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سرخ ہونے کا ہم انتظار کریں گے لسن جو ہم نے ڈالا تھا وہ تھوڑا سا سرخ ہو چکا ہے اب ہم اس میں دو عدد پیاز ڈالنے لگے ہیں ناظرین پیاز ہم نے اس میں ڈال دیا ہے پیاز سرخ ہونے کا تھوڑا ویڈ کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا ہم گما لیتے ہیں جیسی پیاز سرخ ہوگا تو پھر ہم اس کے اندر کیمہ ایڈ کر دیں گے ناظرین یہ پیاز جو ہلکا سرخ ہو چکا یعنی کہ درمیانہ سرخ ہو چکا اب اس میں ہم کیمہ ایڈ کریں گے یہ ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس کے اندر کیمہ ایڈ کر دیا ہے اب اس کو اچھی طرح ہم جو پیاز کے اندر مکس کر دیں گے اچھی طرح پیاز کے اندر ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم تب تک اس کی بنائیں کریں گے جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو جائے ناظرین یہ کیمہ جو ہے بلکل اس کیمہ کے اندر پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے گھیئے لیدہ ہو گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے اب میں جو ہے وہ ٹوماٹر ایڈ کرنے لگا ہوں ایک پاؤ ٹوماٹر ہیں چار پانچ میں نے ہری مرچ کاٹی ہیں اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گا جی ناظرین اس کے بعد میں نے ڈیڑھ چمچ سرخ مرچ ڈال لیے ایک چمچ نمکہ ڈالا ہے اور آدھا چمچ ہلدی کا اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں اس کے بعد میں آدھا چمچ جو ہے وہ دڑا مرچ اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں اور دڑا مرچ کے بعد میں کالی مرچ پی سی ہوئی اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں یہ میں نے سارے مسائلے اس میں ایڈ کر دیں دھائیں ہیں ابھی آدھا پاؤں میرے پاس دھائیں ہیں اس میں وہ میں ایڈ کرنے لگا ہوں جی ناظرین میں نے دھائیں بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ہم نے سب کچھ اس میں ڈال دیا ہے میں اب اچھی طرح اس کو جو ہے وہ کیمہ کے اندر مکس کر دوں گا سارے مسالے کو اور اس کو ہم جو ہے آدھا گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ اچھی طرح جو ہے اپنے پانی کے اندر ہی یہ پک جائے گا یہ کیمہ میں لے آیا تھا اس کو دو کے میں نے یہ پکانا شروع کیا تھا اس کے اندر میں نے بالکل پانی ایڈ نہیں کیا یہ اپنے پانی میں ہی پکے گا اب ناظرین اس کو میں چھوڑنے لگا ہوں آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ کیمہ ہمارا تیار ہو جائے گا یہ جو کیمہ ہمارا یہ تیار ہو چکا ہے یہ جب کیمہ میں نے رکھا تھا تو یہ تھوڑا سا کچھا تھا اس میں میں نے ایک گلاس جو ہے وہ پانی کا ایڈ کر دیا تھا کیونکہ یہ بڑا کیمہ تھا میں گائیں کا کیمہ لے آیا تھا تو اس کو پانی کی ضرورت تھی میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا تھا تو اب جو ہے میں اس میں ایک عدد نبو کاٹ کے ڈالنے لگا ہوں اور جو ہے ادھرک اپنی مرضی کے مطابق آپ ڈالنے جتنا آپ نے ڈالنا ہے اور چار پانچ جو ہے وہ ہری مرچے ثابت میں ڈالنے لگا ہوں یہ چیزیں ڈالنے سے جو ہے اس کی اچھی لک آ جاتی ہے جی ناظرین یہ میں اس کے اندر جو ہے میں نے مکس کر دیا ہے تو اب میں اس کے اندر جو ہے وہ دنیاں کاٹا ہوا ہرا دنیاں کاٹا ہوا اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں تو جی ناظرین میں نے ہرا دنیاں بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ناظرین اس کے اندر اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ جزمنٹ نہیں کر سکتے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے کہ اس کے اندر کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے جب بھی میری ریسپی کے اوپر آپ امبل کر کے اس کو پکائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خانے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا اور آپ مجھے ضرور یاد کریں گے کہ آپ کو کسی نے بالکل اچھی ریسپی بتائیے کیمہ بنانے کی ناظرین سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ہم اس کو پلیٹ میں ڈالیں گے آپ دیکھیں اس میں سے خوشبو کتنی پیاری آ رہی ہے اور اس کا کلر کیسا اچھا لگ رہا ہے اور ما شاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ بھی جب میری بتائی ہوئی ریسپی پہ اس کو بنائیں گے پکائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا کھانے میں اور پکانے میں بہت مزہ آئے گا یہ دیکھیں ما شاءاللہ میں نے اوپر سے ہرزی مرچی ڈالی ہوئی ہے کتنی پیاری لگ رہی ہیں جی ناظرین مزہ دار کیمہ کی ریسپی بن کے یہ تیار ہے تو آپ کو کیسی لگی یہ ہے ہمیں ضرور بتائیے گا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ جی ناظرین بزار سے کیمہ لے کے ہم گھر آگئے ہیں تو اب جو ہم کیمہ بنانے کی آپ سے جو ریسپی ہے وہ شیئر کرتے ہیں جی ناظرین یہ ایک کلو کیمہ کی ریسپی ہے ایک کلو کیمہ میں جو ہے ایک پاؤ کی ام ڈالنے لگے ہیں جی ناظرین کی جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اور اس میں ایک چم جو ہے ہم وہ پیسا ہوا لسن ڈالنے لگے ہیں ایک چم جو ہے ہم نے پیسا ہوا لسن ڈال دی ہے اس کو جو ہے تھوڑا سرخ ہونے کا ہم انتظار کریں گے لسن جو ہم نے ڈالا تھا وہ تھوڑا سرخ ہو چکا ہے اب ہم اس میں دو عدد پیاز ڈالنے لگے ہیں جی ناظرین پیاز ہم نے اس میں ڈال دیا ہے پیاز سرخ ہونے کا تھوڑا ویڈ کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا ہم گما لیتے ہیں جیسی پیاز سرخ ہوگا تو پھر ہم اس کے اندر کیمہ ایڈ کر دیں گے جی ناظرین یہ پیاز جو ہے ہلکا سرخ ہو چکا یعنی کہ درمیانہ سرخ ہو چکا اب اس میں ہم کیمہ ایڈ کریں گے یہ ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ کیمہ ایڈ کر دیا ہے اب اس کو اچھی طرح ہم جو ہے پیاز کے اندر مکس کر دیں گے اچھی طرح پیاز کے اندر ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے ناظرین ہم تب تک اس کی بنائیں کریں گے جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو جائے ناظرین یہ کیمہ جو ہے بالکل اس کیمہ کے اندر پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے گیہ لیدہ ہو گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے اب میں جو ہے وہ ٹماتر ایڈ کرنے لگا ہوں ایک پاؤ ٹماتر ہیں چار بانچ میں نے ہری مرچ کاٹی ہیں اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گا ناظرین اس کے بعد میں نے ڈیڑھ چمچ سرخ مرچ ڈال لیے ایک چمچ نمکہ ڈالا ہے اور آدھا چمچ حلدی کا اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں اس کے بعد ناظرین میں آدھا چمچ جو ہے وہ دڑا مرچ اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں اور دڑا مرچ کے بعد ناظرین میں کالی مرچ پی سی ہو اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں یہ میں نے سارے مسالے اس میں ایڈ کر دیئے ابھی آدھا پاؤں میرے پاس دہیں ہے اس میں وہ میں ایڈ کرنے لگا ہوں جی ناظرین میں نے دہیں بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ہم نے سب کچھ اس میں ڈال دیا ہے میں اب اچھی طرح اس کو جو ہے وہ اس کیمہ کے اندر مکس کر دوں گا سارے مسالے کو اور اس کو ہم جو ہے آدھا گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ اچھی طرح جو ہے اپنے پانی کے اندر ہی یہ پک جائے گا یہ کیمہ میں لے آیا تھا اس کو دو کہ میں نے یہ پکانا شروع کیا تھا اس کے اندر میں نے بالکل پانی ایڈ نہیں کیا یہ اپنے پانی میں ہی پکے گا اب ناظرین اس کو میں چھوڑنے لگا ہوں آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ کیمہ ہمارا تیار ہو جائے گا یہ جو کیمہ ہمارا یہ تیار ہو چکا ہے یہ جب کیمہ میں نے رکھا تھا تو یہ تھوڑا سا کچھا تھا اس میں میں نے ایک گلاس جو ہے وہ پانی کا ایڈ کر دیا تھا کیونکہ یہ بڑا کیمہ تھا میں گائیں کا کیمہ لے آیا تھا تو اس کو پانی کی ضرورت تھی میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا تھا تو اب جو ہے میں اس میں ایک عدد نبو کاٹ کے ڈالنے لگا ہوں اور جو ہے ادھرک اپنی مرضی کے مطابق آپ ڈالنے ہیں جتنا آپ نے ڈالنا ہے اور چار پانچ جو ہے وہ ہری مرچے سابت میں ڈالنے لگا ہوں یہ چیزیں ڈالنے سے جو ہے اس کی اچھی لک آ جاتی ہے جی ناظرین یہ میں اس کے اندر جو ہے میں نے مکس کر دیا ہے تو اب میں اس کے اندر جو ہے وہ دنیا کاٹا ہوا ہرا دنیا کاٹا ہوا اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں تو جی ناظرین میں نے ہرا دنیا بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ناظرین اس کے اندر اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ جزمنٹ نہیں کر سکتے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے کہ اس کے اندر کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے جب بھی میری ریس بھی کہ اوپر آپ امبل کر کے اس کو پکائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کھانے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا اور آپ مجھے ضرور یاد کریں گے کہ آپ کو کسی نے بالکل اچھی ریس بھی بتائیے کیمہ بنانے کی ناظرین سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے جو ہے ہم اس کو پلیٹ میں ڈالیں گے آپ دیکھیں اس میں سے خوشبو کتنی پیاری آ رہی اور اس کا کلر کیسا اچھا لگ رہا ہے اور ما شاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ بھی جب میری بتائی ہوئی ریس بھی اس کو بنائیں گے پکائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا کھانے میں اور پکانے میں بہت مزہ آئے گا یہ دیکھیں ما شاءاللہ میں نے اوپر سے مرچی ڈالی ہوئی ہے کتنی پیاری لگ رہی ہیں ناظرین مزے دار کیمہ کی ریس بھی بن کے یہ تیار ہے تو آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں ضرور بتائیے گا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ